بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رسول بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کے ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی آج کی الحاسا کس ہے جی الحاسا الائیون اس کا ایک دوسرا بھی نام مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے الحاسا کا بھائی ایک مشہور نام آوری ہے جو بھائی آپ مجھے کمیٹ کیجئے گا اگر آپ کو ملوم ہو تو بھائی وہ نام بھی کافی مشہور ہے الحاسا کا تو بھائی الحاسا سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو میرے بھائی الحاسا بریدہ کے طرف رہتے ہیں نا ان کو پتا ہوگا کہ الحاسا بریدہ الائیون کسیم ان علاقوں میں خجور کی پیداوار بھائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو الحاسا الائیون میں تو بھائی میں رہا ہوں بریدہ میں میں رہا ہوں تو میں وہاں کا وزٹ کیا ہوئے ہے خجوروں کے باغ آنجی بغاد کافی آتا ہے کہاں اور ہم باغ بغاد میں چلے جاتے تھے تو یقین کریں وہاں پر موجود افراد ہوتے تھے ان سے پوچھ کر ہم خجوریں لیتے تھے ان سے دو دو چار چار کلو اتار لیتے تھے تو وہ کوئی نہیں رکھتا تھا ماشاءاللہ اتنی زیادہ خجوریں وہاں پر موجود ہیں تو بھائی وہاں پر منڈیے لگتی ہیں خجوروں کی بھی روز ہفتے میں ہوتا ہے ٹائم کے تین تین چار دن منڈی لگے گی تو وہاں پر جو تاجر افراد ہیں وہ جاتے ہیں جی اور وہاں پر خجور دیکھتے ہیں جس کی خجور اچھی لگے اس سے پھر ٹنوں کے حساب سے خجور خریدتے ہیں جو تاجر ہوتے ہیں تو ان منڈیوں میں بھائی ابھی دو دن عورتیں بھی اپنی خجور ہیں یعنی کسی عورت نے اپنا یہ کاروبار کیا ہوا ہے تو وہاں منڈی میں اپنی خجور لے جا کر رکھے گی اور خود بیٹھے گی اور بھائی آنے والے تاجروں سے خود ڈیل بھی کر سکتی ہے اور ابھی آپ کو تصویر شاید میں دکھا رہا ہوں ساتھ میں آپ کو نیوز بھی دکھا رہا ہوں کہ وہاں پر بھائی جو عورتیں ہیں انہوں نے کام بھی شروع کر دی ہے اس کے مطلق خجوروں کی پیکنگ شیکنگ کے مطلق جو ناکس خجور ہیں ان کو علیہ دکھ کریں گے جو اچھی ہیں ان کو ایک طرف بقائدہ پیکنگ کریں گے اور ایک عورت آپ شاید تصویر دیکھ بھی رہے ہو بھائی جو لوڈر لوڈر ہوتا ہے یہ مارکیٹوں میں لوڈر لوڈر اٹھانے کے لیے وہ بھی چلا رکھی ہے تو بھائی عورتوں نے اپنا یہ کام بھی شروع کرتے ہیں سعودی ارم میں اور ابھی منڈی میں بھی اپنی بھائی خجورے لے جا کر بیٹھ سکتی ہیں الخاصہ سے یہ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کو دی ہے سعودی ارم کے مطلق بھائی کوئی اور نیوز جانی ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا میں آپ کو کوشش کروں گا بہتر طریقے سے اس نیوز کے مطلق بھی اگاہ کر سکوں اپنی صدقہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ